بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد والے محمد درود و سلام ہو محمد درون کی آل پر حکومتی کارکردگی حکومت پر ہونے والی تنقید اور امور حکومت کس انداز میں چل رہے ہیں سب کو عوام تک پہنچانا اور حکومتی موقف کا دفاع یہ تمام چیزیں اور ذمہ داریاں ہیں وزیر اطلاعات کی یعنی انفرمیشن منسٹر کی آج کل ہمارے وزیر اطلاعات جو ہیں وہ ہیں محترم فواد چودری صاحب جن کا تعلق جہلم کے ایک سیاسی خاندان سے ہے آپ کا خاندان گزشتہ ایک سو پچیس سال سے عملی سیاست سے وابستہ ہے ان کے دادا انیس سو چھبیس میں ڈسٹک کانسل جہلم کے صدر بنے جہلم میں آل انڈیا مسلم لی کا سہرہ بھی انہی کے خاندان کے سر جاتا ہے ان کے تایا چودری الطاف انیس سو باون کی اسمبلی سے سب سے کم عمر رکنے اسمبلی جو ہیں وہ منتقب ہوئے پاکستان کی کئی سیاسی جماعتوں سے وابستہ رہنے کے بعد فواد چودری پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں آج کل ان کے پاس جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہے وفاقی وزیر کی حکومتی موقف کا دفاع ہو یا پارٹی پالیسی کا دفاع سب بہت کھل کر کرتے ہیں اور گفتگو میں اتنی شدت رکھتے ہیں کہ مخالفین پر وہ باتیں بہت گران گزرتی ہیں جس کے بعد کئی کئی دن ایوان میں گرمی رہتی ہے اور اپوزیشن کئی کئی دن ان کے اندازے گفتگو کا شکوہ اور شکاید کرتے نظر آتے ہیں ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی چاہے شہباز شریف ہوں یا خرشید شاہ صاحب ہوں یا مشاہد اللہ صاحب ہوں کسی بھی معاملے میں بات کرتے ہوئے کبھی نہیں گھوراتے اور ہمیشہ بہت شدت اور بھرپور انداز سے حکومتی موقف ایوان میں اور ایوان کے باہر کرتے دکھائی دیئے ہیں آج ہم فواد چودری صاحب کے ذائچے پر نظر ڈالیں گے دیکھیں گے کہ ان کی شخصیت کن اصاف کی مالک ہے فواد چودری جو سات اپریل کو پیدا ہوئے جس کے مطابق ان کا تعلق برج حمل یعنی ایریز سے بنتا ہے اور اس برج سے تعلق رکھنے والے اگر ماضی اور حال کی ہم کچھ پرسنالٹیز کو بھی سامنے رکھیں تو ان میں سر فیرس جو آتے ہیں وہ ہیں جسٹس، وسیم، سجاد صاحب، عمر شریف صاحب، چارلی چیپلن، جیکی چن، ایڈوف ہٹلر، لیناڈو ڈیونچی جو کہ ایک مشہور اٹیلین پینٹر تھے، سکرپٹر اور انجینئر بھی تھے برج حمل، ایریز سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں عام طور پر یہ جو بھی کرتے ہیں ان میں مہم جوئی اور مہارت ان کو عطا ہوتی ہے وہ لیڈر بن سکتے ہیں کوئی بھی رسک لے سکتے ہیں وہ مہنتی، پرعظم، لڑاکا، دلیر، بائختیار، جرتمند، مسابقت باز، توانہ، مہم جو، صاف ذہن اور ویجن کے حامل ہوتے ہیں زدی اور مضبوط قوت ارادی کے بھی مالک ہوتے ہیں یہ لوگ حجتی، بے صبر، چڑچڑے، منموجی اور خودگرز بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ مستقل کوشش سے بہت دولت کماتے ہیں یہ لوگ شعبوں میں کمال دکھاتے ہیں یہ لوگ ماں کی طرف سے ملنے والی خوشیوں پر راج کرتے ہیں بچمن میں تعلیم پر حکومت کرتے ہیں بھالوغت میں اساسوں، ازدواجی، ہمہہنگی، سواریوں اور زندگی کی اساسیوں پر حکومت کرتے ہیں موسیقی اور عمل کا ذوق ہوتا ہے یہ لوگ ایڈونچر پسند کرتے ہیں دوہزار انیس فواد چودری صاحب کے لیے انتہائی مشکل سال ثابت ہوگا تو ان کو اپنے دبنگ انداز کو تھوڑا سا مختصر کرنا ہوگا اگر انہیں ایسا نہ کیا تو ان کے لیے آنے والے مشکل حالات اور ستاروں کی گردش میں ایسی تنقید کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا جو عمران خان صاحب کسی بھی صورت افورڈ نہیں کر سکتے اور کہیں ان کو اپنی وزارت سے ہاتھ نہ دھونا پڑے کہتے ہیں کہ لیڈر قومیں بناتی ہیں اور آج ہم کشکسمت ہیں اس قوم کو عمران خان کی صورت میں عالمی سطح کا رہنما ملا نہایت مصبت انداز میں امور مملکت لے کر چل رہے ہیں اور یہ کہ وزیر آزم روہ ماہ کے تیسرے ہفتے میں ملیشیا کا تین روزہ دورہ کریں گے اور یاد رہے کہ وزیر آزم پاکستان کو اس دورے کی دعوت ملیشین ہم منصر مہاتین محمد نے خود فون کر کے دی ہے وزیر آزم کا یہ دورہ کیسا رہے گا آئندہ ویڈیوز میں ہم اس حوالے سے ستاروں کی روشنی میں آپ کو ضرور اگاہ کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ